مدیپردیش نے کل اپنا سرسٹھوہ ستھاپنا دیوس منایا پردیش نے پچھلے چھانسٹھ سال میں سفر میں کیا کیا دیکھا کیسے اتار چڑھاوائے کئی چنوٹیوں کا سامنا ہوا اور پرگتی کے پت پر اس کے بعد بھی پردیش آگے بڑھتا رہا مدیپردیش کی ستھاپنا دیوس کے موقع پر پردیش کی ورشت پترکار لیکھک اور مدیپردیش گان کی رچیتہ مدیپردیش اپنا سرسٹھوہ ستھاپنا دیوس منا رہا ہے ان سرسٹھ ورز کی یادترہ میں مدیپردیش نے ورشت پترکار لیکھک اور مدیپردیش گان کے رچیتہ مدیپردیش کی بہت بہت سواغات آپ کو بڑھائی مدیپردیش کی لمبا انوہ ہے آپ کا پترکائیتہ میں اور جس طریقے سے آپ نے پوری ایک یادترہ دیکھی ہے مدیپردیش کی وکاس کی یادترہ دیکھی ہے کسی طرح ریکھتے ہیں آپ اس کو دیکھیں مدیپردیش نے جب اس کا نرمان ہوا تھا تو ایک تو سب میں پہلی بات کیا تھی کہ الگ الگ شیطر جو پرانے راجی تھے ان کی الگ الگ اسمیتائیں تھیں اور لوگ سوچتے تھے ایک بھاو یہ تھا کہ بندلخند والا سوچتا تھا کہ میں سریشت ہوں باقی چاہے وہ بھگیلخند کا ہو یا مالوہ کا ہو یا بھوپال کا ہو وہ کہیں نہ کہیں مجھ سے تھوڑا کمتا رہے تو یہ بھاونا جو تھی اس کے کارن مدیپردیش کے آنترک ایکی کرن میں کافی دکھت کا سامنا کرنا پڑا جب یہ مدیپردیش بنا ایک تو اس میں آدھیواشی کشتر بہت زیادہ تھا اس کی آرثیق استیتی بہت اچھے نہیں رہی کینٹو یہاں سنسادھن بھی پل تھے تو جو بھی سرکاریں بنیں انہوں نے یہ کوشش کی کہ سنسادھنوں کا اس پرکار سکاراتمک روپ سے دوہن کیا جائے تاکہ اس سے زیادہ سے زیادہ ہم اپلبدیاں پر آپٹ کر سکیں اور زیادہ سے زیادہ ہمارے یہاں کے جو تدھاکتیت روپ سے گریب لوگ ہیں یا جو بھنچت لوگ ہیں اور جو آدھیواشی کشتروں میں رہنے والے ہیں ان کو ہم لاب پہنچائیں آپ نے بہت ہی عرصپون جو ہے اور بہت ہی آکرسک جو ہے مدیپردیش گان کی رشنہ کی ہے جو کی اس گان کی لائنے ہی ہے کہ سب کا داتا سب کا ساتھی سب کو سماہیت کرنے والا راج یہ جو ہے وہ مدیپردیش ہے تو یہ مدیپردیش یہ گان کی سنکلپنا کیسے آئی آپ کے مند میں اور یہ گان کو ابھی سرکار نے کہا ہے کہ سکولوں میں بھی اس کا گان ہوگا سب ہی سکولوں میں پردیش کے تو اس کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں مجھ سے آگرہ کیا گیا تھا اور میں نے پرنام مدیپردیش ایک پانچسو پیچ کی پستک پورے مدیپردیش میں گھوم کر کے میں نے لکھی تھی وہ پستک ہمارے مکھمندری نے بھی پڑھی تھی تو ایک روز میری بات ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا بھائی صاحبی ایک پستک تو بہت اچھی ہو گئی مگر اتنا لوگ کیسے پڑھ پائیں گے اپنے کو یہ جو الگ الگ ہمارے کشیتر ہیں یہ الگ الگ پرکار سے سوچتے ہیں اپنے کو سریج جب تک ایک آتما نہیں ہوگا اور جب تک سب لوگ مل کر کے سمگر مدیپردیش کو ایک روپ مان کر کے اس پر گھر نہیں کریں گے اور اس کو اپنا نہیں سمجھیں گے تب تک ہماری وکاس کی یاترہ تو اچھی ہو نہیں سکتی ہے تو کیوں نہ آپ نے اس میں ایک گان کی ریچ نہ کریں دیکھیں یہ کافی پہلے مدیپردیش کی کیبینیٹ نے اس کو راج گان کا درجہ دینے کا ڈیجن لے دیا اور تب ہی ایک آدیش جاری ہو گیا تھا کہ سمجھتے اسکولوں میں اور کالیجوں میں یہ بندے ماترم کے بعد یہ مدیپردیش گان بھی گایا جائے گا مگر کچھ ایسی بیپریت پریشتیاں آگئیں جیسے کورونا آگیا اسکول کو گوانے لگے نہیں اس کے بعدے بھی تھوڑا سا ہوا یہ کہ بیچ میں کئی جگہ پہ بند ہو گیا تھا یہ گانا شہسن نے اس کا کوگنیجنس لیا اور یہ آدیش پاریت کیا ہے کہ بندے ماترم کے بعد سوہ کی جو پراتنا ہوتی ہے ہر اسکول میں یہ اس کو گایا جائے گا اسے کی ساتھ ساتھ پہلے انہوں نے یہ کر دیا تھا کہ مدیپردیش کی ڈائری میں چھپتا ہی تھا پہلے کلاس سے لے کے بارمی کلاس تک جنگرمن بندے ماترم اور مدیپردیش گان یہ سب پسٹکوں میں چھپے جائیں گے تو وہ چھپ رہے ہیں اس پرکار سے یہ مدیپردیش کے ہر بیکتی کے پاس یہ گان پہنچ رہا ہے اور یہ گایا اتنا اچھا گیا ہے کہ ہر بیکتی کے انتر مند میں اتر رہا ہے اور مدیپردیش کی جو ایک واسطویق چھوی ہے جو مدیپردیش کا ایک واسطویق درشن ہے جو اس کے جو تشویر ہے وہ کہیں کہیں جو گان ہے وہ پیس کرتا ہے اور پچھلے سرسٹ ورسوں میں مدیپردیش نے تمام وسم پرچیتوں کے باوجود بھی سنگھرس کرتے ہوئے پلکٹی کے کئی پلکٹیمان جو ہے وہ اسطحپیت کیے ہیں اور امید ہے کہ آگے بھی مدیپردیش لگاتار پلکٹی کے پت پر آگے بڑھتا رہے گا کیمرہ میں بلدوں مصرہ کے ساتھ عجید دیویڈی ڈیڈی نیوز بھوپال